پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی ہماری چیز ادھر ادھر پھیک دیتی ہے آئی ڈی جو پلنگ کے نیچے وہ ادھر ادھر تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی مل جائے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے میں نے ہر مرتبہ کیا اور ہو جاتا ہے اور میں نے اچھے چھوکے بزرگوں سے مو سے سنا تو اس دونوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت ہے ماشاءاللہ بشیر محمد صاحب آپ ہماری خانقہ میں تشریف لاتے ہیں اور اچھے سوالات کرتے ہیں آج بھی آپ نے دو بڑے اچھے سوال کیے ہیں اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تحجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے تحجد آدھی رات کے بعد سے تو شروع ہوئی جاتا ہے یعنی بارہ بجے کے بعد سے تو شروع ہوئی جاتا ہے اور آج کل کے زمانے میں جو ہے پہنے چھے بجے تک جو ہے تحجد کا وقت ہو کیونکہ پہنے چھے بجے کے بعد فجر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے پہنے چھے سے تقریبا سوہ ساتھ تک جو ہے وہ فجر کا وقت رہتا ہے تو پہنے چھے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں ساڑھے پانچ پانچ تین لیکن عام طور پر جو ہے اگر تحجد کی گا تو تھری اوکلاک جو ہے یہ بڑا اچھا وقت ہے جس میں تحجد آپ کو مل سکتا ہے اور پھر اس کے بعد فجر کیونکہ امریکہ کے اندر یورپ کے اندر آپ کو بڑی آج کے راتیں بڑی ہیں لمبی راتیں ہیں تو آپ کو جو پہنے چھے بجے تحجد مل رہا ہے پہلے کے گرمی آ جاتی سمر میں راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں وہ جو صبح صبح چار بجے چار بجے ہی جو ہے فجر ہو جاتی ہے تو اس لئے تین بجے کا وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ کو ہر حال میں تحجد مل جائے گا لہذا بارات بارہ بجے کے بعد جب آدھی رات کے بعد سے تحجد سٹارٹ ہو جاتا ہے اور باقی راہ کے تحجد کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے یا نہیں سونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ سو گئے اول وقت میں اور پھر تحجد کے وقت میں میں تین بجے اٹھے تو سو کر چکے اٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مشکت کی بات ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی زیادہ مشکت ہوگی اتنا ہی عجر آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اس میں عجر زیادہ ملتا ہے لہذا آپ سو کے اٹھ کے آپ تحجد پڑھیں لیکن اگر آپ کو سونے کا موقع نہیں ہے رات ایک بج گیا ہے لہذا ایک بج گیا کام کرتے ہوئے آپ تحجد کے دو نفل پڑھ کے سو جائیں چار نفل پڑھ کے سو جائیں آٹھ نفل جو پڑھ کے سو جائیں تو لہذا وہ آپ کو اس کی اجازت ہے یہ تو تحجد کے حوالے سے ہے تو اس طریقے سے تحجد کا وقت ہوتا ہے اور مزرد دوسرا سوال کیا تھا ہے دوسرا سوال جو آپ نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چیز گھوم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تین مرتبہ پڑھیں اور آپ نے اس کا تجربہ بیان کیا ہے اور یہ مشیخص سلسلہ کے تجربے ہی ہیں کہ واقعی اس سے چیز مل جاتی ہے بالکل ایسا کرنے میں کوئی مذاقع نہیں کوئی شریق اباحت نہیں ہے نہ کوئی شریح محضور لازم آتا ہے پیاس اس طریقے سے اگر آپ کوئی چیز ملتی ہے ظاہر کہ انہا لیلہ و انہا راجعون میں ایک چیز کے رجوع کی طرف اشارہ ہے تو گویا کہ رجعت ہوتی ہے تو اللہ تبارک فرصہ اپنے واپس اپنے اصل مقام اور مالی کی طرف لٹا دیتے ہیں جیسے ہم نے اپنے اصل مالی کی طرف لوٹنا ہے ایک نہ ایک نہ وقت میں ایسے وہ چیز مجازی مالی کی طرف اللہ لٹا دیتے ہیں یہ نیک فال لے کے آپ پڑھتے ہیں تو چیز مل جاتی ہے اس کے کرنے میں کوئی مذاقع نہیں کیا جا سکتا اور کرتے رہے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر